بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو اس ناظر بلوچک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خیمت ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اے آر وائی ون ورلڈ کی نشریات بحال کیوں نہیں ہو رہی پچیس دن سے یہ چینل زیر عطاب ہے اور اس کے جو ایک بڑے انکر تھے جس کی وجہ سے اس چینل کے ریٹنگ بھی تھی میری براد عرشہ شریف صاحب ہیں عرشہ شریف صاحب جو ہے وہ بالکل ان کو جو ہے چینل سے فارق کر دیا گیا ہے ایک ملا سے فاصلہ اختیار کر دیا گیا اور اس چینل کے دو انکرز یعنی جن میں ایک عرشہ شریف صاحب ہیں دوسرے صابر شاکر صاحب دونوں ملک سے ان کو ملک چھوڑنا پڑ گیا ہے اور وہ بالکل اے آر وائی سے کٹ آف ہو چکے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اے آخر عرشہ شریف جو ماضی میں تو ان کے ہیرو تھے آج کیوں زیرو ہوئے آج کیا وجہ بنی ہے کہ ان کو جو ہے اس حد تک جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا اور اب چینل جو ہے گھٹنے کے بل آ چکے ہیں اور وہ تمام مافی تلافی کے باوجود بھی کیبل پر نہیں آ رہا اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آج اسلامباد ہائی کورٹ میں اے آر وائی کی بحالی سے متعلق نشریات سے متعلق کیس کی سماعت تھی سینئر جو وکیل ہیں احتضاز احسن صاحب وہ پیش ہوئے اور اس کیس میں کیا پیش شرفت ہوئی اور آخر کیا وجہ ہے کہ پیمرہ چیئرمن کو طلب کیا گیا اور پیمرہ کے حکام کو کہا گیا کہ ایک گھنٹے میں نہ شریعت بحال کرائیں لیکن نہ شریعت بحال نہ ہو سکیں یہ تمام چیزیں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے کو ملیں گے آپ اس ترخواست ہے کہ اگر آپ نے اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پہلے کم کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے یوں آپ کو میرا تعلق وہ جڑا رہ سکے اور آخر میں کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ جیو نیوز اپنے ورکرز کے حوالے سے اپنے انکرز کے حوالے سے بہت حد تک دباو برداشت کرتا ہے ہم نے دیکھا کہ حامد میر صاحب کے اوپر دو معاملات ہوئے ایک ماضی میں ہوا جب ان کے اوپر فیرنگ کی گئی ان کو گولیاں چلائی گئی ہیں ان کے پیٹ میں گولیاں لگئی ہیں اور وہ کئی دن ہاسپیٹل میں رہے لیکن اس کا الزام براہ راست ایک اداری کے سربراہ پر لگایا گیا جس کے بعد اس چینل کی نشریات بند ہوئی جیو نیوز کو جہاں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن جیو نیوز نے کسی دن بھی حامد میر سے لا تعلق کی یا اسے مطلب ایک آف فیر کرنا یا اس کو کہنا کہ یہ آج سے ہم سے فارغ ہے ایسا سا ہم نے دیکھنے کو نہیں ملا اس کے بعد حالیہ جو لاسٹ اس سطور کے معاملے کے اوپر انہوں نے بیان دیا تھا اس کے بعد بھی ان کو جو ہے پروگرام تقیباً نو ماہ جو ہے ان کا بند کر دیا گیا لیکن جیو نیوز نے ان کو نکالا نہیں ایک حد تک یہ نہیں کہ بڑی حد تک میر شکیل و رحمان صاحب اور ان کے ادارے نے یہ دباؤ پرداشت کیا نقصان پرداشت کیا لیکن ایئر وی ون ورڈ جو ہے جس نے عرشہ شریف کے معاملے پر سٹینڈ لیا لیکن پچیس دن بعد یہ چینل گھٹنوں کے بال آگیا اور بالاخر انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان چونکہ یہ ایک پاکستان میں اٹل حقیقت ہے کہ طاقتور طاقتوروں کے خلاف کوئی نہیں لڑ سکتا طاقتور اداروں کے خلاف کوئی نہیں لڑ سکتا یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت بن گئی ہے اور حالیہ دنوں میں جنہوں نے کہا کہ ٹکر کے لوگ یا سب کچھ بعد میں دیکھا کہ آخر انہیں بھی اپنے بیانیے میں نظر ثانی کرنے پڑی اور پتا چلا کہ وہ نہیں لڑ سکتے اس معاشرے میں تین طرح کے لوگ ان سے لڑ سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں یا ریالائز کرا سکتے ہیں یا اس کوشش کو آگے بڑھا سکتے ہیں جن کو ہم نے پچھلے دو دھائیوں میں دیکھا سب سے نمبر ون جو ہے وہ عدلیہ ہے لیکن بالاخر عدلیہ بھی ججز کو بھی ماننا پڑ جاتے ہیں ضرورت نظریہ ضرورت کے تحت ان کو بھی فیصلے کرنے پڑتے ہیں ان کو بھی گھٹنوں کے بل آتے ہوئے دیکھا گیا ہے اس کے بعد دوسرے جو شخصیات ہیں وہ سیاسی شخصیات ہیں آپ نے دیکھا کہ سیلیکٹڈ کی گردان پڑنے والے آخر ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بعد ان کو بھی ہم نے اقتدار میں آتے ہوئے دیکھا اور ساز باز کرتے ہوئے دیکھا اور بالاخر ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا گئے بھائی ہم نہیں لڑ سکتے اس کے بعد حامد میر تلت حسین یہ افراد تلت حسین کا پرورام بھی آفیر کرنا پڑا آخر وہ معاملات کرنے کے بعد حامد میر صاحب کو بھی معاملات کرنے کے بعد جو ہے وہ آنے رہا اور ان کے پرورام کو اجازت ملی اور وہ اس کا اعلان جو ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے کیا یہ تب ہوا کہ جب عمران خان کی حکومت کا گرایا جا رہا تھا یا ان کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی تھی اب اچھا شریف صاحب جنہوں نے ایک سٹینڈ لیا اور ماضی میں وہ سیاستدانوں بالخصوص پیڈی ام قائدین کے خلاف بڑے پرورامات کیے تھے اور عمران خان کے حق میں کرتے تھے اور اس وقت کیونکہ جو اداروں کا بھی نظر آ رہا تھا وہ یہی تھا کہ ان کے خلاف تھے لگن بعد میں جب سیچویشن اور پالیسی تبدیل ہوئی تو پھر ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور پرورامات کیے اور ان کے خلاف فیارے ہوئی مقدمات ہوئے ملک چھوڑنا پڑ گیا صابر شاکر کو ملک چھوڑنا پڑ گیا اور وہ یہاں سے چلتے بنے اور بعد میں آخر یہ ہوا کہ ایئر وی ون ویڈ کو لکھ کر دینا پڑا کہنا پڑا کہ حضور بتائیے ہم سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں اور اس کا خمیازہ یا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے جس کا اظہار ہم نے عرشہ شریف سے لا تعلقی کی صورت میں دیکھا عرشہ شریف سے لا تعلقی کی صورتحال کے باوجود بھی چینل کی نشریات ابھی تک آپ کو کیبل پر نظر نہیں آرہی نشریات بحال نہیں ہوئی یوٹیوب اور فیس بک پر تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کیبل پر کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک چینل جو ہے اس وہ چلتا ہے ایڈز کی اوپر اشتہارات کی اوپر وہ بزنس کرتا ہے کتنے دن آپ اپنا بزنس کمپرومائز کر سکتے ہیں جس ادارے میں چار ہزار ملازمین ہو ان کی تنخواہیں ان کے معاملات ہیں جب آپ کے اشتہارات بند ہو جائیں جب آپ کے کیبل سے ہٹ جائیں جب آپ کا نمبر آخری پر چلے جائے تو لوگوں کو عام افراد کو کیبل پر نظر ہی نہ آئے جب چینل چلے گا یعنی نشریات چلیں گی نہیں تو بزنس کہاں سے آئے گا تنخواہیں کیسے ادا ہوں گی کون ادا کرے گا اور وہی چینل جینا در مقابل نہیں ٹھہر سکا اور اس نے بھی گھٹے ٹیک دی اور اس کے باوجود نشریات جناب بحال نہیں ہوتی اشتر شریف صاحب میں اپنے حوالے سے جناب جو موقع دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور دنیا بھر میں تمام دیکھنے اور سننے والے پاکستانیوں صحافیوں اور دوستوں کے پیار اعتماد اور مدد کا تہہ دل سے مشکور ہوں شکریہ سلمان اے اروائی کے جو مطلب کے مالک ہیں آپ نے دباؤ کے باوجود موقع دیا کہ اپنے لوگوں کے لئے صحافت کروں اللہ اماد یوسف اماد یوسف یہ ہیڈ آف نیوز ہے اے اروائی کے جن کو اٹھایا گیا تھا رات کی تاریکی میں دروازے طور پر اٹھایا گیا تھا بعد میں صحافیوں کے احتجاج کے بعد ان کو رہا کیا گیا اور اس پہ کہا کہ ان سب کی مشکلیں آسان فرمائے یہ اتنا انہوں نے جو ہے وہ جاری کیا اور ساتھ پاکستان کے پرچم کو جو ہے وہ لہرانے کی تصویر بھی چاری کیا ہے یہ ہے ارشد شریف صاحب جو انہوں نے انگلیش اور اردو دونوں میں ٹوئٹ کر کے اپنا موقف دیا جس سے ان کی لا تعلقی جو ہے وہ کہا گیا تھا جس میں اے ای آر وائی نیٹورک کوٹ آف کنڈکٹ فاریٹس امپلائیز تا کلیرلی سٹیڈ دائٹ اینی پوسٹ بائی امپلائیمنٹ یعنی کہ ایون کے اے ای آر وائی کو سوشل میڈیا پر ہونے والے ٹرولنگ سے بھی لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑا اور کہا گیا جناب کہ ہم یہ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں کہ ایسی پوسٹوں کا جو اداروں کے خلاف ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آبت انگراب سمات ہوئی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس ابناللہ سمات کی پیمرہ کے حکام سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر بڑی تلچسپ ان نے کہا ہمیں تو پتا ہی نہیں کہ بند ہے ہم تو نہیں جانتے ہم نے تو بند نہیں کیا آپ نے بند نہیں کیا تو کس نے بند کیا تو پھر سب کو پتا ہے بہرحال لیکن اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پھر ہم حکم دیں گے عدالت نے کہا اور استفسار کیا کہ چینل کیوں بند ہے پیمرہ افیسہ نے بتایا کہ اے ای ار وائی نیوز کو ہم نے بند نہیں کیا عدالت نے پیمرہ افیسہ جو مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کہہ دیا آپ نے چینل بند نہیں کیا آپ کا بیان آ گیا عدالت کے ساتھ گیم کھیلنا بند کریں عدالت آڈر جاری کرے گی عدالت نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چار ہزار افراد یہاں پر ملازمین ہیں ان کی بنیادی زندگیاں جو خطرے میں آٹھ اگستے چینل بند ہیں آپ نے بند نہیں کیا تو بحال کیوں نہیں کیا وکیل پیمرہ نے بتایا کہ کیبل اپریٹر کو آج شوکاز نوٹس جاری کر چکی ہیں جس پر چیف جسرس کا کہنا تھا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کیبل اپریٹرز چلا رہے ہیں ابھی جا کر چینل کو پرانی پوزیشن پر بحال کریں اسلامباد ہائی کورڈ نے اے آر وائی نیوز کی نشریات بحال کرنے کیلئے ایک گھنٹے کی مولت دیتے ہوئے کہا کہ ابھی جا کر چینل کو پرانی پوزیشن پر بحال کریں جسرس اپریٹر میں ڈالنے کہا کہ ایک گھنٹے کی اندر نشریات بحال نہ ہوئی تو چیئرمن پیم اور سیکٹرز داخلہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ان کو جائے تو یہ جناب سوچیشن ہے کیبل اپریٹرز بند کر رہے ہیں بھائی کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ سنائے کہ صرف سوفٹ ویئر جہاں باپٹیٹ نہیں ہوتا ہارڈ ویئر بھی نقصان جہاں اس کو پہنچتا ہے تو لہٰذا اس پر کیا کہا جائے جناب سب آپ کے سامنے ہاں یہاں پر میں الگ ویڈیو کروں گا کہ کیا ایک ہیلڈی ڈسکیشن نہیں کرنی چاہیے پوچھنا نہیں چاہیے ملک ہمارا دن بہ دن ترقی کرنے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں اس کے زمدار کون ہے ہم کس کو دوش ٹھائرہ ہیں یہ بس سوال چھوڑے رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا دیجئے اللہ حافظ